بعض تکہ روایتوں میں ملتا ہے کسی نے امام کے صحابی نابینا تھے اور کسی نے پوچھا کہ امام کہاں کہاں کہ وہاں ہے تو کہا کیسے بتا چلتا تم تو نابینا ہو گا ہاں لیکن اس وقت نور آنی ہی یعنی نابینا ایک نور دیکھ رہا ہے امام کا وہ نور کون سا ہے وہ نور وہ نہیں ہے جو ہم آپ دیکھ سکیں ہم اسے مراز میں اپنی مسائلوں آپ ممکنے دیکھ سکیں تو وہ نہیں دیکھ سکتے تو وہ نور بھی اسی قسم کا ہے تو اس میں شک نہیں ہے کہ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا بہت سارے حقائق ہیں جن کو اس وقت بھی میٹا فیزکس میں اور میٹا فیزکس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ماں ورائے طبیعت کہ وہ جو ایک نیچرل دنیا نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ایک اور دنیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی اس کا انکار نہیں ہو سکتا اس میں ہمارے ناپاک رہنے کا بھی عمل دخل ہے کہ ہم ناپاک رہے رہے ہیں کھانے پینے کا دخل ہے تحارت کا دخل ہے باتوں کا دخل ہے ہر چیز کا دخل ہے دنیا میں ہر چیز کا ایک ریاکشن ہے مثال کے طور پر آپ کو سادی اسی مثال دیں دنیا میں جتنے درخت ہیں وہ سب اکسیجن کا ذریعہ ہیں کہ نہیں ہیں اگر ان میں سے ایک درخت بھی کٹا جاتا ہے یا ایک درخت کا ایک پتہ توڑا جاتا ہے یا ایک درخت کی شاخ توڑی جاتی ہے تو دنیا اس کا اثر ہوتا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں بلکل ایسے ہی دنیا میں ہر چیز کے اثرات ہیں نیگیٹیو بھی ہیں پوزیٹیو بھی ہیں اور ان کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں خود ہم میں بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں جس وقت ہم اچھا سوچتے ہیں جس وقت ہم پوزیٹیو سوچتے ہیں اپنے لیے دوسروں کے لیے جس وقت اچھا ارادہ کرتے ہیں جس وقت ماف کرنے کا ارادہ کرتے ہیں جس وقت کاری خیر کا ارادہ کرتے ہیں اور جس فرد اللہ کی اطاعت کا ارادہ کرتے ہیں اس کے الگ اثرات ہیں جس فرد ہم ظلم کا ارادہ کرتے ہیں جس فرد ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں پیسہ دے گا تو میں یہ کروں گا اس کے الگ اثرات ہیں جس فرد ہم سوچتے ہیں اللہ مجھے پیسہ دے گا ہم اگر کسی کے خلاف سوچ رہے ہیں تو کیا ہمارے اپنے جسم میں کچھ نیگیٹیو چیزیں آ رہی ہیں پتہ نہ آتی ہیں کم سے کم جو چیز ہے جو ہمارے یہاں دسکس کی جاتی ہے اخلاق میں کہ روح کا اثر جو ہے وہ بعض دفعہ جسم پر وہ اکومن ہوتا ہے روح کا اثر جسم پہ ہے جسم کا اثر روح پہ ہے جس کی کم ترین مثال کیا دی جاتی ہے کہ شرم کا تعلق کس سے ہے روح سے لیکن شرم محسوس ہو رہی ہے ہمیں لیکن شرم پر اثرات آ رہے ہیں احساس روح کے ہوتا ہے روح کا ہے لیکن اس سے آ رہے ہیں لیکن اسی طریقے سے غصے کے اثرات جسم پہ ظاہر ہو رہے ہیں تو روح کے بعض اثرات جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں